یہ فرمائیے گا اس وقت انٹرنیشنلی پہلے میں انٹرنیشنل سے ذرا شروع کرتا ہوں کیا فنڈیمنٹلز آپ دیکھ رہے ہیں آئل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آئل کو آئل پرائس کو تو پریڈکٹ کرنا جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا میں یہ تقریباً نامم کنات میں سے ہوتا ہے مگر اس کو دو طرح سے اس کو انیلائز کیا جاتا ہے ایک جو بیسٹ وی ہے وہ یہ کہ اس کے فنڈیمنٹلز کو آپ انیلائز کر لیں جو کہ جنرلی سپلائی ان ڈیمانڈ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ جیو پولٹیکل تو جہاں تک ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی بات ہے تو بارنگ انی میجر ڈسرپشن جیو پولٹیکل ہی کچھ ہو تو سپلائی ان ڈیمانڈ تو بائی ان لارج بہت منیجڈ ہے اور اچھی طریقے سے پلس مائنس ون ان ٹو پرسنٹ پہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کی جو پریمری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اوپیک پلس کے پاس جو انہوں نے پروڈکشن کٹ کیا تھا کوئی فائیو ملین بیرلز پر دیکی ایک مارجن موجود ہے which is about 5% of the global demand تو کسی بھی صورت میں جب ذرا بھی کوئی کمی بیشی ہوئی یا کوئی ڈیفکلٹی آئی تو وہ پروڈکٹ ریلیز ہوگا تو جب ریلیز ہوگا تو اس سے مارکٹ کی ٹائٹنس کم ہو جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ان فنڈیمنٹلز کا تعلق ہے اس کے حساب سے کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی اور یہ آئیل پرائیسز between 75 to 85 رہیں گی that in average 80 ڈالر to a barrel provided کہ کوئی ڈیو پولٹیکل ارائز جہاں چیز نہیں ہوگی اور اگر میں ذرا اسامہ سے بھی اس کے اوپر پوچھوں جی اسامہ آپ کیا کہیں گے اس وقت فنڈیمنٹلز پرائے آپ انٹرنیشنل آئیل پرائیسز کے تینکیو برام بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھنا پڑے کہ آئیل کی سٹوری ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وہ دو پوائنٹس کے درمیان گھونے گی ایک کہ دنیا میں آئل سپلائے کو کیا کوئی ڈسرپشنز کو پیس نہیں کرنی پڑ دوسرا کہ آئل کی ڈیمانڈ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے جس کا انصر ہمیں گلوبل اکانومی کے جو حالات ہیں کیا وہ ریکاور ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اندر میں دے گا اگر ہم سپلائے کی بات کریں تو میں ریسنٹلی ریپورٹس جو آپ کو پورٹ کروں آئی ای 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 کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار چوبیس کے اندر جو نون اوپک سپلائے ہیں جس میں کینیڈا ہے جس میں برزیل ہے جس میں گویانا ہے جس میں یو ایس ہے یو ایس ان سب کسا ملا کہ کوئی 1.5 ملین بیرلز پر دے کی جو ہے پروڈکشن وہ آئل مارکٹس میں سپلائے کریں گے ایڈیشنل یہی وجہ ہے جو آپ نے بھی قویشن پوچھا کہ پرسدے دنوں میں آئل پرائیس کی مجھے کیوں گری ہے امانسٹ ملین ایڈر ریزن سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آئل کی سپلائے مزید بڑھتی جا رہی ہے یوایٹیڈ سٹیٹس ایڈیشنل اے نے کہا اس وقت 13.2 ملین بیرلز پر دے گیر بہ سیر کوئی سپلائے بڑھنے سے کوئی گلٹ سپلائے گلٹ ایسا نہیں ہے کہ جنب جی اس کا دوسری سی سنید ہے کہ گلوبل ایکنیمی کی طریقہ اس کے سپلائے کے ساتھ آپ محلے اگر آپ trading کا ڈیٹا دیکھیں اگر آپ market sentiment دیکھیں تو پچھلے 18 سے 20 ہفتے کے اندر جو hedge funds ہیں money managers ہیں وہ net sellers رہے ہیں انہوں نے 600 million barrels کچھ کانپریکٹ سے اپنی position 300 کچھ million پر لے کے آئے ہیں نیجے یہ CFTC اور ICE کا ڈیٹا ہے تو گلوبل اکانومی کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی نازک چل رہے ہیں آپ ابھی ریسنٹلی ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ دیکھیں آپ ابھی IMF کی ریپورٹ دیکھیں جو کہتی ہے کہ 2.7% گروہ ہوگی 30 سال میں lowest global economic گروہ ہوگی اس بار ہمارے 2024 کے سال میں آپ US کے حالات دیکھیں جہاں 14 مہینے مسلسل manufacturing جو سیکٹر ہے وہ decline کے اندر یا contractionary site کے اندر چل رہا ہے ٹھیک ہے